دوستو جن فاکستانی اداکاراؤں نے فلم انڈسٹری میں فہاشی اور اوریانی کو عام کے اور پیسوں کی خاطر کیمرے کے سامنے اپنے کپلے احتارے ان میں مسرک شاہین سر فہرستے جس نے اپنے ہوش روبار ننگے ڈانس اور جسمانی نمائش سے لاکو لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا وہاں اس نے پشت و فلموں کا بیڑا بھی غرق کر دیا قد آور اور حسن کی دولت سے مالا مال مسرک شاہین نے جس بولڈ انداز میں اپنے جسم کی نمائش کی اور اپنے اوپر ننگے گانے فلم بن کروائے اس سے پہلے ایسی مثالیں کم ہی ملتی ہے مسرک شاہین پشت و اردو اور پنجابی فلموں کی بدنام ترین اداکارہ تھی اور وہ پہلی پاکستانی اداکارہ ہے جس پر ننگی فلم بنانے پر مقدمہ بنایا گیا تھا لیکن بعد میں مسرک شاہین نے اس بات کی تردید کچھ اس طرح کی کہ ایک سرکاری آفیسر نے اس سے ناجائز تعلقات رکھنے کے لیے کہا تھا اور انکار پر اس پر یہ الزام لگایا گیا مسرک شاہین کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس کے ننگے گانے پشاور کے بدنامے زمانہ شمہ سینما پر چلتے تھے یہ وہی سینما ہے جس پر انگریزی ننگی فلمیں دکھائی جاتی تھی ایک خالص پشتون گرانے میں پیدا ہونے والی مسرک شاہین کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے تھا حالات کی خرابی اور معاوی مشکلات سے تنگ آ کر مسرک شاہین نے تعلیمہ دھوری چھوڑی اور لاہور کے ایک ہوتل میں ڈانس کرنے لگی جہاں عظیم اداکار و حد اتکار فلم ساز رنگیلا نے اسے اپنی فلم میں ایک چھوٹے سے رول میں کاسٹ کیا مسرک شاہین نے بہت سی اردو اور پنجابی پلموں میں بھی کام کیا لیکن اصل شہرت اسے بے باک اور پرتشدد پشتوں پلموں سے ملی مسرک شاہین کی اصل وجہ شہرت حسین ایٹم بم اور دلہن اکرائد کی جیسے بدنام پلمے ہیں مسرک شاہین کے کریڈر پر دو سو سے زائد کامیاب پلمے ہیں لیکن اسے شہرت صرف جسمانی نمائش اور اوریان ڈانس پر ہی ملی وہ پہلی اداکارہ ہے جو کلے عام شراب پی تھی اور چرس کا نشہ بھی کرتی تھی اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ ایک جنسی بھوکی شیر نہیں تھی اور سیکس کے معاملے میں اس جیسی بدنام اداکارہ کوئی دوسری نہیں تھی ساتھی اداکارہ کے علاوہ اس کے بدنام زمانہ سکینڈلز سٹوڈیو سے باہر بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ مشہور ہوئے مسرک شاہین کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے اوروز کے دور میں اپنے جسم بیجنے کا دندہ بھی کرتی تھی یہ بھی مشہور ہے کہ شراب پی کر وہ اتنی مست ہو جائے کرتی تھی کہ سٹوڈیو کے چھوٹے چھوٹے ملازموں سے بھی اپنی جنسی بھوک مٹاتی تھی یہی وجہ ہے کہ سینکڑو پلموں میں مرکزی کردار ادا کرنے کے باوجود مسرک شاہین کو وہ عزت کبھی نہیں ملی جو یاسمین خان، سوریہ خان، زیبا، شمی مارا اور شبنم کو ملی اور آج تک اسے ایک فاہشہ اور پیسو کی خاطر جسم بیچنے والی رنڈی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے دوستو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائیب کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائیب کریں